کراچی کی اسما سراج نے شوہر کی زندگی بچانے کے لیے گردہ آتیا کر کے دور جدید میں سچی محبت کی ایک نئی مثال قائم کر دی ہے اسما سراج اور محمد عمر خان کراچی کے علاقے گلشن اکبال کے رہائشی ہیں اسما کے شوہر 36 سالہ محمد عمر خان کا کہنا ہے کہ ان کی شریک عیات اسما ایک سوپا لیڈی ہیں وہ ان سے پیار کے ساتھ ساتھ ان پر بہت فخر بھی محسوس کرتے ہیں اسما سراج سے آپریشن اور پھر اس کے بعد 6 ماہ جو انہوں نے آرام سے گزارے وہ اسما کے مصبت رویے کی وجہ سے ہی ممکن ہوا اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ کب کا ہار چکے ہوتے اسما سراج نے اپنے شریک حیات کی زندگی بچانے کے لیے ان کو اپنا ایک گردہ آتیا کیا اور یہی نہیں بلکہ ڈونر بننے کا فیصلہ خود ان کا اپنا تھا اور اس کی تکمیل کے لیے انہوں نے دن رات دعائیں بھی کی ان کا کہنا ہے کہ جب ڈاکٹرز نے آپریشن کے بعد انہیں بتایا کہ ان کا گردہ عمر کے جسم نے قبول کر لیا ہے تو وہ سمجھیں کہ ہر درد اور پریشانی اب ختم ہو چکی ہے دو بچوں کی والدہ اسما سراج نے اپنے شوہر کو گردہ دینے کے فیصلے کے سلسلے میں بتایا کہ ان کی شادی کو دس سال ہو گئے ہیں شادی سے ایک سال پہلے ان کے شوہر عمر کو گردے میں مسئلے کا سامنا ہوا تاہم اس وقت ان کے گردے اسی فیصد کام کر رہے تھے اور ڈاکٹر نے دوائیاں اور احتیاط بتائی ہوئی تھی لیکن حالیہ سال جنوری میں عمر کو کرونا ہوا جس کے بعد ان کے گردے شدید متاثر ہو گئے جب مختلف ٹیسٹ کروائے گئے تو پتا چلا کہ عمر کے گردوں کو نقصان پہنچا ہے رپورٹ دیکھنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ ابھی عمر کو نہ بتاؤں کیونکہ وہ بہت زیادہ دباؤ لے لیں گے لیکن انہوں نے اپنے طور پر اس بارے میں ریسرچ کرنا بھی شروع کر دی کہ کریٹنائن لیول گردوں سے فاسد مادے کے اخراج کا تناسب زیادہ ہونے کی صورت میں کیا علاج تجویز کیا جاتا ہے اسما سراج کے مطابق خود ڈونر بننے کے لیے سب سے بڑا مرالہ اپنے شوہر کو راضی کرنا تھا وہ اپنے شوہر کے علاج کے لیے ان کے ساتھ جب ایسا یوٹی سندھ انسٹیوٹ آف یورولاجی ان ٹرانسپلانٹیشن گئی تو اس وقت تک ریسرچ کرنے کے بعد وہ خود کو ذہنی طور پر تیار کر چکی تھی ڈائیلاسز کیونکہ گردوں کی بیماری کا مستقل علاج نہیں اس لیے وہ چاہتی تھی کہ عمر پر جو بھی مشکلات آنی ہیں وہ جلد سے جلد ختم ہو جائیں ڈائیلاسز کا سن کر عمر پریشان ہوئے تام اسما نے اپنے شوہر کو تسلیح دی کہ یہ وقتی ہوگا اور وہ جلد ٹرانسپلانٹ یعنی گردوں کی پیونکاری کی جانب جائیں گے گردہ ٹرانسپلانٹ میں ڈونر یا گردہ آتیا کرنے والا ترجیح طور پر وہ فرد ہوتا ہے جس سے متاثرہ شخص کا خون کا رشتہ ہو تام اسما نے اپنے شوہر کو اپنا گردہ آتیا کرنے کا فیصلہ کیا وہ کہتی ہیں کہ سب سے بڑا مرحلہ اپنے شوہر عمر کو راضی کرنا تھا میں اور عمر کزن بھی نہیں تو میں نے بہت دعائیں کی کہ کسی بھی طرح میرا گردہ عمر کے لیے موزون ہو اور میں ڈونر بن جاؤں اور پھر ہر مرحلے پر میچنگ ہوتی گئی اور آخر میں سی ٹی سکین کے ذریعے گردے کی صحت کو جان کر ڈاکٹرز نے بتایا کہ وہ ڈونر بن سکتی ہیں محمد عمر خان نے بتایا کہ جہاں ان کے لیے بیماری زندگی کا مشکل مرحلہ تھی وہیں یہ فخر بھی تھا کہ خوشی و گم میں ساتھ نبانے کی دعوے دار ان کی اہلی آسمہ حقیقت میں ان کی صحت کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے میں بھی پیش پیش رہیں انہیں جب یہ پتا چلا تھا کہ آپریشن ہی آخری حل ہے تو بہت بیچینی تھی ڈپریشن بھی تھا کہ سرجری کے بعد کیا صورتیال ہوگی بیوی انہیں اپنا گردہ دے رہی تھی تو خود سے زیادہ اپنی بیگم کی فکر تھی کیونکہ وہ ان کا بچپن کا پیار ہے بہرحال اسما کا عطیہ کردہ گردہ عمر کے جسم میں کامیابی سے ٹرانسپلانٹ ہو گیا اور اس کامیاب آپریشن کے بعد دونوں میاں بیوی اب اپنے بچوں کے ساتھ سہتیاب اور زیادہ محبت سے بھرپور زندگی گزار رہے ہیں جبکہ دوست اور احباب اسما اور عمر کی محبت کو اب ایک مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں